قرآن مجید ہر علم و فن کا سرچشمہ ہے ارشاد فرمایا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانَ لِّكُلِّ شَيْءٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جو ہر شئے کو کھول کھول کر بیان کر دیتی جب یہ بات واضح ہو گئی قرآن مجید کے علل اعلان حکم کے مطابق کہ قرآن مجید کی روشنی فقط عقائد و عبادات کے لیے نہیں ہے فقط اقتصادیات، معاشیات، تہذیبیات اور ثقافیات کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ نیچلل سائنسز بھی قرآن مجید کے علم و فن کے سکوپ میں آتے ہیں سوشل سائنسز بھی قرآن مجید کے علم و فن کے سکوپ میں آتے ہیں جب یہ بات قرآن مجید کی اس آیاء کریمہ سے مترشہ ہو گئی تو ہمیں اب اس عمر کی تلاش کرنا ہے اسلام اور طبع جدید اس سبجیکٹ پر قرآن، حدیث اور اسلام کس حد تک اور کس طرح کی روشنی ڈالتا ہے طبع جدید ہو یا طبع قدیم اس کا وجود ہمیشہ ریسرچ سے قائم ہے اگر کانٹینویشن آف ریسرچ یہ ایک پروسس ہے یہ جاری رہے تو طبع ہمیشہ جدید ہر دور میں جدید ہوتی رہتی اگر ریسرچ کا پروسس کنٹینیو نہ رہے رک جائے تو وہ طبع طبع تو رہ جاتی ہے لیکن آنے والے زمانوں کے تقاضوں کا ساتھ دینا چھوڑ جاتی یہ پروسس سٹرگل ریسرچ کی مسلسل کنٹینیو رکھنا اور ہر وقت ریسرچ انسٹیچوٹس مختلف فنون پر اور بطور خاص میڈیسن کی ریسرچ پر قائم کر کے تگو دو جاری رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کے حکم کی تعمیر ہے عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من دائن الا انزل ماہ دوان اللہ رب العزت نے آج تک اس دنیا میں یہ وہ حدیث ہے جو ہر مرض میں دواء کے بعد میں مسلسل ریسرچ کے پروسس کو جاری رکھنے پر ہمیں آمادہ کرتی ہے فرض کے درجے میں اللہ نے آج تک کوئی بیماری زمین پر ایسی نہیں اتاری جس بیماری کی دواء پیدا نہ کی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے پہلے تصور کی طور پر اس اصول کو وضع کرتا ہے کہ یہ کونسپٹ کہ بعض بیماریاں کلیتاً لا علاج ہیں اور ان کا علاج کبھی بھی نہ ہو سکے گا یہ تصور ایپسولیوٹلی بیسلس ہے غلط ہے اور اس تصور کو اپنانا در حقیقت ریسرچ کے تصور کی نفی کرنے کے مترادف یہ تو درست کہ آج ہماری تحقیق کسی مرض اور کسی بیماری کے علاج تک نہ پہنچی ہو لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کا ذہن اللہ کی توفیق سے کبھی بھی اس مرض کے علاج تک نہ پہنچ سکے گا یہ حدیث نبوی سے دوڑوک طریقے کے ساتھ فیصلہ صادر کیا جا چکا ہے کہ تم کسی مرض کے باپ میں مایوس نہ ہونا اس لیے کہ جہاں مرض پیدا کی ہے ہر مرض کے لیے دواء بھی پیدا کی گئی اب آپ کی ریسرچ کیا ہے اس دواء کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی تگو دو کو تمام وسائل بروے کارلا کر جاری رکھنا ہے